سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آئے ہوں جی میں بیچ قریاد بیچ کے اوپر رات کے ٹائم یہاں کا مومنٹ بہت ہی پیارا ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے لیکن آج میں تھوڑا جلدی آگیا ہوں تو سوچا ہے یار جلدی نہیں آئے دراصل آج تھوڑا چھٹی تھی اس وقت جیسے جو انہیں اس طرف تھوڑا ویزٹ ہو گیا آج میں آپ کو دکھاتا ہوں قریاد بیچ آواز تو آپ کو آ رہی ہوگی بیگ کا بھی منظر آپ کو دکھاتا ہوں بیگ سے بھی دکھاتا ہوں میرے پیچھیں آپ کے لڑکے شام کو آتے ہیں کھیلتے ہیں اور پیچھے بوٹس وغیرہ بھی کھڑی ہیں کیونکہ یہاں پہ یہاں سے مچھری وغیرہ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں سے اور لشکرا سے ان دو جگہ سے جو انہیں مچھری کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہے جی اب یہاں سے ہم چل کے آگے کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں آگے لڑکے لوگ کھیل دے ہیں فٹبال کھیل دے ہیں شام کا ٹائم ہے یہ پیچھے بوٹس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ نہا بھی رہے ہیں اور بڑا اچھا قسم کا جو ہے نا ایک سسٹم محول بنا ہوا ہے یہاں پہ کھیلنے کا اور کا نئی ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہے اس وجہ سے کبھی کبھی چانس ملتا ہے اس سائیڈ پہ آنے کا بیسک کام ہوتا ہے جمعہ والا دن ہوتا ہے کی دن ہوتا ہے چھوٹی کا دن ہوتا ہے وہ دن موسٹری سوتا ہی ہیں آہ تو بس ایک تھوڑی سی چھوٹی سی چھوٹی بان گی تھی گاڑی رکی ہے کام ختم ہو گیا تو میں نے کہ چلو آج ادھر کا وزٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ویڈیو بھی بناتے ہیں یہ ہے جی بیک کا منظر اور بچے کھیل رہے ہیں یہ سامنے بورٹس ہیں یہاں پہ بیسک جو ہے نا بہت زیادہ کیلو مچھلیاں وغیرہ جو ہے نا یہاں سے سپلائے ہوتی ہیں کیونکہ آہ کریات کا یہ پیچھے والی سائیڈ پہ تھا پہلے سوک تھا اس کا مچھلی کا ابھی یہ ٹرانسفر انہوں نے کر دی کیا کہاں کیا یہ نہیں پاتا وہ آگے بچے نہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پیچھے ان کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو واضح دے رہے ہیں یہ تو اکیلے ہی لگا ہوا لگتا ہے اور بچے نہ آ رہے ہیں بچے اپنا آپ لگے ہوئے ہیں پربال آیا میں بڑا اچھا پربال کھیل لیتا تھا کسی ٹائم میں یہ جو بیچ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ جو ہے کریات میں ہے کریات والی سائیڈ پہ ہے جی یہ بیچ اور وہ سامنے بورٹ چال لی ہے ویسے ایک دو دفعہ میں بورٹ میں بیٹھا تھا بڑا مزا آتا ہے بڑا انجوائے کر رہا ہے انشاءاللہ تو اللہ پھر لڑکوں لوگ کے ساتھ بناتا ہوں پروگرام ادھر آنے کا دوبارہ اور یہ بندہ اپنی بورٹ تیار کر رہے ہیں سمندر کی لہروں کو چیرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یہ اپنی بورٹ تیار کر رہے ہیں اور یار اس ٹیم یہاں پہ آنے کا بیٹھنے کا ساتھ میں دو سیاروں پھر زیادہ اور بندہ چل کرتا ہے دو سیاروں پھر بندہ اور زیادہ زیادہ چل کرتا ہے ابھی اوپر بورٹ وغیرہ دیکھتے ہیں جہاں کے وہ مزا نہیں ہوتا جو بندہ دو بندوں کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ آگے ادھر انجوائے کرتا ہے یا گپ شپ لگاتے یا جو بھی ہے ابھی اوپر کی طرف جاتے ہیں ادھر دیکھتے ادھر کے ہیں ایسے کبھی بنا دوں پروگرام کمپنی کے لڑکوں کے ساتھ انہیں بھی کافی ٹائم ہو گیا آؤٹنگ کیے ہوئے ان کے ساتھ بناتا ہوں اور پھر اس کے اوپر دوبارہ سے ایک ویلوگ بناوں گا وہ جی پیچھے لے کر گھوم رہے نظر آ رہی ہوگی یہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ رات کو لائٹنگ کے اندر بڑی زبردست لگتی ہے لائٹنگ میں چیز بڑی جو ہے نا بڑا مزا کرتی ہے اب بھی صرف اور صرف کیا ہے کہ شام کا ٹائم میں بھی لائٹس آن نہیں ہوئی لائٹس آن ہونا تو پھر زیادہ مزا کرتی ہے لیکن یار اچھا خاصہ انجوائے ہو گیا ہے پھر فریشمنٹ ہوگی ہے ایک اچھی فریشمنٹ ہوگی ہے اب یہاں سے میرے خیال سے ٹائم ہو رہا ہے اسا ایسا میں نے جانا ہے مسکت مسکت یہاں سے تقریباً دو ڈھائی سو کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے اس لئے آج جو ہے نا تھوڑا چھوٹ سا اس کے اوپر بلوگ بنائے اور بیٹری بھی ڈیڈ ہوگی ہے میری آواز تو آپ کو آئے گی ہوگی بیٹری بھی اس کی جو ہے نا ڈاؤن ہوگی ہے لیکن پھر بھی یہ کہ بلوگ جو ہے نا چھوٹ سا بن ہی گئے تو انشاءاللہ کوشی یہی ہے کہ دوبارہ نیکس ٹائم جب ہوں تو اس کے اوپر ایک پروپر بلوگ بناؤں اور یہ بوٹس وغیرہ کے اوپر بھی بیٹھوں یہ دیکھیں یہاں پہ شام کے ٹائم اس طرح امان والے بیٹھتے ہیں جس طرح یہ پیچھے بیٹھے ہوں ہیں ٹھیک ہے شام کے ٹائم یہ اسی طرح گٹھے بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں کوا شوا پیتے ہیں ان کا روایتی ہے کوا وغیرہ پینا سلام علیکم کیف حال ہے یہاں پہ سلام کرنا ایک دوسرے کو بہت ضروری ہے اور سلام کرنا بھی چاہیے ضروری نہ بھی ہو سلام کرنا چاہیے ابھی میرے پاؤں جوانا یہاں داسریں ہیں بیچ میں اچھی خاصی ریت ہیں یہاں پہ اور چوز میرے جوانا بلکل فارغ ہو چکے ہیں اور یہ بوٹ ہے جی پیچھے یہ بوٹ آپ کو چیک کر آتے ہیں اس بوڑ میں بیٹھ کے جوانا یہاں اس سے تھوڑی جرہ گپ شپ لگاتے ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا یہ کیا نام بوٹس وغیرہ ادھر لے کر جاتے ہیں آہ فشنگ وغیرہ کے لیے یہاں کتنا ٹائم ہے کتنا ٹائم ہو گئے یہاں پہ میرے کو سترہ سال ہوگی سترہ سال امان میں ستارہ سال ماشاءاللہ پاکستان میں گا سوڑا اچھا لوڑ جی تو پنجابی بولونا اچھا 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 میں آیا سا تھا میں بلوگ بنا آنستے ہیں میری طاڑے تو نظر پی تو دورو میں نوانجی لگے میں کہ کو پاکستانی بائی جڑھا نا کمہر دینے ہاں نہیں نہیں شام شامر لے ہاں آیا جی تو نگا تشک رہی کرتے ہیں کوئی ایسی تو انہوں یاد آن دی ہوئے ہیں کوئی نہیں خاص کوئی خاص کوئی میں دراصل جنہوں مسکت جانا ہے اسے سے میں امرجنسی تو اڈکلو پوچھ رہا ہے اچھا ہے آگے چلو جی الحمدللہ اللہ پاک اپنے افضو مانی چھ رکھتے اچھا تے انہوں نے انجن فٹ ہوئے گا تے تو سی پھر مچنیاں پھنا نہ ستے جاؤ گے اچھا اچھا چلو جی زبرداس ہوگا جی اپنی گاڑی سیٹ کر رہے ہیں کام میں بیزی ہیں اس وجہ سے تھوڑا ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں اور بندے کا کام ہے اوکے جناب بہت شکریہ سلام علیکم دراصل میں میں یہ قریاد میں احمد بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا یہاں پہ اور یہ ماشاءاللہن کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جس ٹائم بہت زیادہ غصے میں ہوئے ہوئے پتہ نہیں کیوں وہ بینہ لڑن دیا ہے اب تیرے تو بچے کیا ہوئے کیا ہوئے بچے کو آئے بابا نے وہ پنکھا نہیں دیا ہندی آتے سے سیکھ جائے لڑتے ہیں دیکھیں دیکھیں کیا نام جیس کا منحاز ماشاءاللہ اچھا اسی کی تصویر لگائی ہوئی تھی پروفائل پر اچھا اچھا ابھی میں نے اسے گھومتے ہوئے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہاں دیکھا ہے پھر ابھی مجھے یاد ہے جب میں نے آپ سے پوچھا تھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت پیارا بیٹا ہے ماشاءاللہ ابھی قریاد سمیتے ہیں اور واپسی کا سفر ہے لائٹنگ مگارا پانکہاری لگتے ہیں موان کے لائٹنگ مگارا مطابق ہوتا ہے باز موانے گارے گا شیش ہے جو ہے جوڑا دردہ ہوا ہے جس کی وجہ سے لائٹنگ کچھ اچھا نہیں آئے آج کا ویلوکی ہی پر کرتے ہیں ختم پھر ملے موسیقی موسیقی